اسلام علیکم جی کیا حال صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں سارے خیریہ سے ہوں گے جی کافی دن سے مسروف تھا ویڈیو بھی نہیں آ سکی گرمی بھی بہت زیادہ سچی بات تو یہ ہے جی اور آج ویڈیو بنانے رکھا ہوں کچھ پرندوں کو آپ کو شوق کرواتا ہوں موسم آج بڑا بہترین ہو رہا ہے دیکھیں آپ بادل بڑے بہترین بنے ہوئے ہیں ہیں تھوڑے پیچھے اللہ کرے کہ بارش آ جائے تھوڑی بارش آئے تو اس سے کیا ہوگا پرندوں کو سکون ہو جائے گا جی ٹھیک ہے برامدے کے اندر پرندے اصل میں کافی زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں جی حالانکہ شاؤں ہیں لیکن گرمی اتنی زیادہ تھی کہ پچھلے دن جو میرے خیال سے کوئی پندرہ دن گزرے ہیں نا جی وہ شدید سخت قسم کے گزرے ہیں باقی آپ کو کچھ پرندوں کا شوق کرواتا ہوں بچے یہاں پہ چھوڑے ہیں میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ بچے ہم کھولتے ہیں اور آ جاتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں اور آ جاتے ہیں اسے لیے میں یہ بینس والی جگہ یہاں پہ چارہ وغیرہ ان کو مل جاتا ہے اور یہ بڑی بہترین جگہ ہے جی چوزوں کی پلائی کے لیے کیونکہ یہاں پہ کیڑا وغیرہ بھی بنتا ہے یہاں پہ سبز چارہ بھی ان کو ملتا ہے آج میں سپیشلی ان چوزوں کا ہی آپ کو شوق کروانے والا ہوں یہ میری بڑی مادی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ وہ شیئر کی ہے جی جو والد صاحب نے شوق کے ساتھ رکھی ہے مین جو میری بریڈر مادی اصطاد بشیر والی لائن میں اور یہ اس مادی کے بچے ہیں پتھا سوا لکھیے کا لگا ہوا تھا کوشش کرتا ہوں دونوں کی مادی اور دونوں کی تصویریں ساتھ میں ٹیش کروں جتنی میں امید کر رہا تھا کہ یہ مطلب پرندے اس طرح کے بنیں گے ٹھیک ہے جی وہ الحمدللہ کے میری سوئی سے بھی زیادہ اچھے بچے بنے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی چار ماہ کے قریب ایج میں ہیں اور بہترین ان کی گروت بھی جا رہی ہے اور شکلیں چیریں مورے جس امید کے ساتھ جوڑا لگایا تھا اس سے زیادہ الحمدللہ اچھے بن رہے ہیں تو آپ کو شوق کرواتا ہوں جن چوزوں کا یہ پانچ بجیدر ہیں جی یہ دیکھیں آپ یہ فرنٹ پر فی میل ہے اس میں فی میل اور میل میرے خیال سے تقریباً برابر ہیں بیک سائیڈ پر کالی نلیوں والا میل ہے یہ بچے ان کی یہ خاصیت ہے سارے بچے جتنے بھی آپ دیکھیں گے یہ کالے چینے رنگ میں ہوں گے ان میں کالے رنگ کے بچے تقریباً نہیں بنتے بنتے ہی کالے چینے ہیں اس کی وجہ وہ ان کی ماں جو ہے بڑی میری مادی وہ بچے چینے بناتی ہے وہ اگر دس بچے پانچ بچے جتنے بھی بناتی ہے وہ بناتی ہی چینے ہیں یہ آپ بچے چیک کریں کسی کنیاں وائٹ آ رہی ہیں کسی کے فرنٹ پر وائٹ جون آ رہے ہیں یہ میل ہے جس کی کالی نلیاں سینٹر میں کھڑا ہے اکثر بچوں کی نلیاں کالی اور کالی پیلی ہی ہیں اس کے علاوہ پیلی نلی میں بچے نہیں بنیں یہ چینہ میل ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت باندھ رہا ہے یہ فرنٹ پر آپ چیک کریں اس کی باڈی شیپ فضیک اس کی بڑی زبردست ہے جی انہی چوزوں کے ساتھ والے کچھ ادھر بھی ہیں یہ اس سائٹ پہ نہیں گئے یہاں پہ بیٹھے ہیں دانہ انہوں نے کھا لیا ہے اور ابھی موج کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں دو پٹھیاں کھڑنبے کی بھی پان رہی ہیں یہ ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہیں یہ آپ دیکھیں کوشش کرتا ہوں ان میں سے بھی کچھ پٹھی آپ کو شوق کرواؤں یہ بھی دانہ پانی کھا بھی گئے رسٹ کر رہی ہیں خالش کر رہی ہیں پروں میں یہ کالی پٹھی بڑی خوبصورت اور بڑی خوبصورت لڑیوں میں بان رہی ہے تو کچھوزوں کا آپ کو قریب سے شوق کرواتا ہوں یہ جو میل ہے نا جی یہ اس میل کا آپ کو شوق کرواتا ہوں بہت زیادہ یہ مضبوط ماشاءاللہ باندھا ہے اس میل کے چیرے کا آپ شوق کریں جی آنکھیں بڑی خوبصورت نیلی اور یہ مادی امومہ نیلی آنکھوں والے بچے ہی بناتی ہے دورانے ویڈیو یہ بارش آگئی ہے یہ بھی اللہ پاک کا شکر ہے بادل اوپر دیکھیں کافی زیادہ ہے اور بارش آگئی ہے چلے موسم یہ ہے کہ بہتر ہو جائے گا بارش رکھتی ہے تو پھر آپ کو میں نے مزید پردو کا شوق کرواتا ہوں آپ کو شوق کرواتا تھا جی اس میل کا میں نے کہا چلے اگین آپ کو شوق کرواتا ہوں چیرہ مور آپ چیک کریں اس کا ماشاءاللہ پٹھے کی آنکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں ان میں خاص کوالٹی آتی ہے عموما یہی مادی اس طرح کے بچے بناتی ہے کہ آنکھ کے نور چھوٹے آتے ہیں اس سے بھی زیادہ چھوٹے نور والے کچھ چوزے میرے پاس ہیں یہ میل ہے اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ماشاءاللہ ان میں سے بڑا اور مضبوط ہے مضبوط یہ اچھا خاص ہے پر آپ چیک کریں باہر والی کنیاں اس کی وائٹ آ رہی ہیں اندر والی کنیاں کاری نئے جو پر نکال رہا ہے وہ چوڑے اور لمبے نکال رہا ہے نیچے چھوڑ کے آپ کو شوق کرواتا ہوں چھوڑ کر رہا ہے اصل میں دوسرے چوزوں کو ڈون رہا ہے کیونکہ ایک ساتھ جب چوزے ہوں تو پھر علیدہ کر لیے جائیں دن کو تلاش رہتی ہے دوسروں کی نلی آپ چیک کریں یہ آپ چیک کریں بارڈی شیپ اس کی چیرہ مرا بڑا خوبصورت اور اس مادی کے بچوں کی عمومان آنکھیں بڑی روشن چمکدار ٹائپ کی آتی ہیں پٹھی اس کے ساتھ چھوڑنی پڑی ہے تھوڑا سا یہ ریلیکس ہو جائے اسی بہانے تھوڑا سا یہ ٹک کے کھڑا بھی ہو گیا یہ فیمیل ہے اس کے ساتھ یہ بین بھائی ہیں دونوں یہ بچہ گردن کے بند اس کے بہت زیادہ مضبوط بن رہے ہیں جسامت اس کی بہت زیادہ مضبوط ہے حالانکہ ان بریڈ میں پیورٹی کے اندر اتنی زیادہ مضبوط تھی کی مجھے امید نہیں تھی جتنے ماشاءاللہ یہ بچے زیادہ مضبوط بنے ہیں اور یہ میل جو میرے خیال سے اپنے سارے بھائیوں سے ایک پلاس تھوڑا سا مضبوط بن رہے دی باقی نلیان سلیان کی خوبصورت ہے رنگ خوبصورت بنا رہے ہیں یہ اب مطلب یہ بہنس والی جگہ اب ہم نے اس کو چھوڑنا شروع کیا ہے میں آپ کو پٹھی کا شوق کرواتا ہوں پٹھی کی آنک گئی ہے اس کے دادے کی طرح جو سوا لکھیا مرگا میرا سیم اس طرح آنک کے اندر فیم آ رہا ہے آنک کا نور آپ اس کا چیک کریں اس کی آنک کا نور بھی چھوٹا ہے چیرہ اس کا درمیان ہے ابھی ویسے ہے بھی یہ چھوٹی دوسرے بہن بھائیوں کی نسبت کم ہے نلیاں آپ چیک کریں نلیاں بڑی خوبصورت بنا رہی ہے اور جس طرح ڈودا جو کہ اس کا باپ ہے چینہ اس کی نلیاں اوپر کھچوں والی اسی طرح اس کی کھچیں آ رہی ہیں اوپر رنگ کالا جو ہے وہ تھوڑا سا پلاس پوائنٹ ہے پنجے کا سٹائل اچھا ہے مطبق کالی پیلی سبز ٹائب کی اس کی نلیاں یہ انگلیاں آپ چیک کریں بلکل پتھلی سی انگلیاں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ جی دوستو دو بچوں کا آپ نے شوق کر لیا اس کے بعد آپ کو ایک تیسے نمبر میں پٹھی یہ دکھاتا ہوں پٹھی پہلے والی بھی خوبصورت ہے لیکن جو ابھی آپ کو پٹھی دکھانے والا یہ زیادہ سپیشل ہے اس میں مطبق خوبصورتی کے پوائنٹس اور بھی زیادہ ہیں ایک تو اس کی آنکھ کا میار بڑا زیادہ بردست ہے دوسرے نمبر پر اس کے چیرے کی لیندھ جو ہے وہ خاصی اچھی ہے چینہ کا ہمیں بھی زیادہ بنا رہی ہے اس پٹھی کا آپ کو شوق کروا کھوں امید ہے کہ یہ پٹھی آپ کو زیادہ پسند آئے گا پٹھی کا آپ سب سے پہلے چیرہ چیک کریں کہ اس کی لیندھ بہت زیادہ ہیں آنکھ اس کی شیپ بڑی خوبصورت ہے ہلکی چیرویں اور آنکھ کا نور بلکل ایک ڈاٹ کی طرح ہے جس طرح عمومن لوگ پسند کرتے ہیں کہ بلکل چھوٹا سا آنکھ کا نور ہونا چاہیے اور اسمانی نیلی ٹائپ کی اس کی آنکھیں آ رہی ہیں دوسری طرف سے آپ کو چیرے کا شوق کروا تا ہوں اور آنکھ آپ شوق کریں بہت نیاد قسم کی ماشاءاللہ یہ پٹھی بان رہی ہے امید ہے جی آنے والی ایج میں زبردست قسم کی مادی ثابت ہوگی پار آپ چیک کریں کچھ کنیاں وائٹ اور کچھ بلیک آ رہی ہیں مطلب چینہ رنگ جو بیسیکلی ان میں آتا ہے جی اس پٹھی کی نلیاں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی کھالی قطرے بہترین بن رہی ہے ابھی یہ ایج کافی کم ہے جیسے جیسے یہ ایج میں گئی امید ہے کہ یہ ٹانگوں کا جو میار ہے شاید پہلے والے دونوں بچے ہیں ان کی نسبت یہ زیادہ بنا جائے پھر کالی ڈاب والی نلی ہے مطلب کچھ کالی کچھ ہی سا اس کا پیلہ آ رہا ہے پٹھی آپ کو چھوڑ کے شو کرواتا ہوں دیوار کے اوپر کھڑی ہے بلکہ ایسے کرتے ہیں اس کو نیچے اتارتے ہیں یہاں پہ آپ اس کی باری شیپ چیک کریں یہ آپ دیکھیں فرانٹ پٹھی کا کافی زیادہ چینہ آ رہا ہے اور کالے چینے رنگ اس بریڈ کے اندر زیادہ پسند بھی کیا جاتے ہیں کالے چینے رنگ کے اندر اٹریکشن کافی زیادہ ہے مطلب نسبتا شاید کالے کے کالے چینے مجھے ذاتی طور پر زیادہ پسند ہیں اس لیے بھی میں ایسی بات کہہ رہا ہوں نصل میں اس کے ماں باپ اور اس کے نانی دادا کی طرف سے ہر طرف سے اس میں جو بلڈ ہے نا وہ چینے والے ہیں اس میں لاکھا چینہ بھی بان سکتا ہے مطلب کالا لاکھا چینہ اور کالے چینے جو ہیں وہ ان میں مست آتے ہیں میل ہوں یا فی میلز ہوں یہ بڑی مادی اللہ پر اسے زندگی تاندو سے دے اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ بچے موصلی اسی طرح کے ہی بناتی ہیں جی دوستو پٹھی کا آپ کو شوق کروا دیا جی پٹھی ما شاء اللہ اچھی بن رہی ہے اور یہ جتنے بچے مطلب اس کلاس کی آئے ہیں یہ انشاءاللہ جی بریڈر بڑے اچھے بن جائیں گے ان بریڈ میں کرنے کا پیور کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سلیہ آئندہ بریڈنگ میں پر زیادہ کام آئیں گے اور یہ پوائنٹس کے حوالے سے بھی پورے اس میار پر اتر رہے ہیں پلس یہ بلڈ وائز نسل وائز یہ مکمل اس میار پر بڑا اتر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ انشاءاللہ پٹھیاں جو ہیں یہ میل جو ہیں یہ آنے والے قائم میں اچھے بریڈر بنیں گے تو نیکس ہیار میں آپ کو شوق کروانے والا ہو یہ ایک بچہ میرے پاس کراس بریڈ میں نکلا ہے میل جس کی ماں جو ہے حاجی افضل صاحب والے پرندوں میں سے پیلی ایک مادی میرے پاس آئی تھی بڑا سخت اسم کا کاری پاس یہ بلڈ لائن ہے جی ان کے پاس یہ ایک دوست ہے میرے ان کے پاس پرانے جو حاجی صاحب والے پرندے تھے ان میں سے تو مادی دو تھی مرگا جو تھا وہ لگا ہوا تھا جمبر کا بھائی وہ پٹھا میرا بڑا بہترین ہے جی اس کا نام دودوالہ رکھا ہوئے نا جی یہ وہ پٹھا ہے گی اس کا بچہ اور پیلے رنگھا بچہ بان رہا ہے پیلا اور پیلا شینا ٹائپ کا چیرے میں ایک کمی تھوڑی شہی ہے کہ چیرہ اس کا درمیان ہے مطلب چیرہ بہت زیادہ لمبا نہیں ہے لیکن جس طرح پرانے مضبوط اور حسیل پرندے ہوتے تھے اسی طرح کہ اس کی بادی شید اسی طرح کہ اس کی چیرے کی جو کوالٹی ہے اور ایک کمر کی لینٹ اور ہڈی شڑی والا مضبوط انشاءاللہ بچہ بنے گا تو آپ کو بچے کا شوق کرواتا ہوں یہ چوز ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا قریب سے آپ کو شوق کرواتا ہوں فیس اس کا آپ چیک کریں درمیانہ فیس لیکن بہت زیادہ چیرے کی جو پٹی ہے وہ کافی چوڑی ہے مطلب جس کو جبڑا کہا جاتا ہے جی اور نوک اس کی موٹی چیرے کی رنٹ کم ہے لیکن مضبوط اتنا ہی زیادہ ہے گردن کے بند بڑے زبردست ہیں رنگ اس کا آپ چیک کریں پیلا رنگ باہر والی کنیاں وائٹ آ رہی ہیں نلیاں اس پٹھے کی آپ کو دکھاتا ہوں درمیانی نلیاں نہ بہت پتلی نہ بہت زیادہ موٹی لیکن نلیوں کے اوپر جو کھچیں آ رہی ہیں مطلب جو چورس کر رہا ہے وہ اچھی خاصی کر رہا ہے نلی کا کلر خوبصورت ہے مطلب کالا پیلا ٹائپ کا اور مطلب سبز شیڈ بھی اس کے اندر آ رہا ہے قریب سے اگن آپ نلی چیک کر رہے ہیں نلی کے اوپر جو تکونیں اٹھی ہوئیں ہیں یہ آپ دیکھیں بچہ نیچے شور کے آپ کو شور کرواتا ہوں فضیق آپ اس کی چیک کیجئے گا یہ دیکھیں باڈی شیپ اصل میں معنی رکھتی ہے جی جس سامت ہے جس پرندے کی خوبصورت ہے وہ چلتا پھڑتا ویسی مطلب اس میں ایک میار الیدہ طرح کہیں نظر آتا ہے یہ آپ باڈی شیپ چیک کریں فرنٹ سے دیکھیں ہلکہ الکا اس کا وائٹ وہ اس کو جو آ رہے ہیں کمر کی لیند اس کی بہت زیادہ ہے یہ اوورال بچہ مضبوط بھی بنے گا یہ ہڈی میں بھی اچھا ہوگا مطلب بہت اوور ہڈی بھی نہیں کرے گا بہت کم بھی نہیں رکھے گا اور اس کے بعد بیلنس اس کا بڑا اچھا ہوگا آپ چیک کریں اس کی تھائز کہاں پہ ہیں اور فرنٹ اور بیک سائیڈ پہ بیلنس اس کا بلکل ایک جیسا ہے مطلب کمر کی لیند زیادہ ہو تو پرندے جو ہیں وہ زیادہ میاری سمجھے جاتے ہیں جی دوستو پرندوں کا آپ کو شوق کروائے جو میدہ پرندے آپ کو پسند آئے ہوں گے تو میں اس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا مجھے اجازت دے بہت شکریہ جی اسلام علیکم